وہاں کی جنتہ دکھی ہے یا خوش ہے کم سے کم میں جان لوں اور پھر سپیکر سر میں وہ قصہ بتاتا ہوں یہ بادشاہ ایک بار بیٹھے تھے دعوت ہو رہی تھی ان کے ہاں بڑے بڑے منتری مہا منتری صلاحکار سب بیٹھے تھے وہ قصہ ایسا ہے جو آپ بھی سنوگے شاید آپ کو اس میں جواب مل جائے گا اور دیش یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہی ہوا ہوگا اور جب کھانا دعوت چل لئی تھی بادشاہ نے کیول اتنا کہہ دیا کہ دیکھو بیگن کی سبجی کتنی اچھی بنی ہے اور صلاحکاروں نے اتنے پل بھاندے کہ دیکھئے بیگن ایسا کبھی بنی نہیں سکتا تھا اس کے بعد اور جو منتری تھے وہ بھی کہہ رہے گی کیا بیگن بنا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا سب سے اچھا صلاحکار ہے بیربل بتاؤ کیسا ہے یہ بیگن بولا اس سے اچھی تو سبجی بنی نہیں سکتی تھی یہ تو سب سے اچھی سبجی ہے کیونکہ سبجی کے اوپر تاج ہے اس لیے یہ سبجیوں کا راجہ ہے اور اگلے دن ہوا کیا کہ وہ باشا بیمار ہو گئے انہوں نے طلب کیا کہ سمجھاؤ واقع ہے بیبل جو سبجی تم نے بتایا تو سب سے اچھی ہے ابھی دیکھئے فٹ ہوگی اور جب بلائے گیا تو دیکھا کہ باشا بیمار ہیں اور ان کے آس پاس چاروں طرف جتنے بھی حکیم جتنے بھی ہو سکتے سبتے انہوں نے بیربل سے پوچھا یہ بتاؤ کل تو کہہ رہے تھے سبجی اچھی ہے اور یہ آج آپ آتے ہی برائی کرنے لگے اور جب برائی کر رہے ہو تو آخر کا کیوں برائی کر رہے ہو تو بیربل جھک کر کے کہا باشا میں کوئی بیگن کی نوکری نہیں کر رہا ہوں میں باشا کی نوکری کر رہا ہوں اگر باشا کو اچھا لگے گا تو میں اچھا کہوں گا باشا کو خراب لگے گا تو میں خراب کہوں گا تو مانی گورننر صاحب نے وہی فیصلہ لیا جو فیصلہ آپ چاہتے تھے وہ کانشنس اسمجی کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ اوپر سے نیچے گیا ہے اور یہ دکھ ہی بات اگر سپیکر سر کشمین میں کس نے کیا کھویا ہم نے بھی کھویا ہے ہمارے لوگوں نے کھویا ہے ہمارے ساتھ میں جس نے مجھے کمانڈ کیا امنٹی سکول میں وہ دو بار کا ایڈی سی تھا یہاں پہ راشپتی بھون میں میجر گوپندر چنگ راٹھور سپیکر سر نہیں سر اس پیکر سر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہاں سے گیا اپنی نوکری چھوڑ کر ہم نہیں ہیلڈیں ہم نہیں ہیلڈیں گوپندر سنگ راٹھور یہاں سے نوکری چھوڑ کر گئے اور وہ شہید ہوئے وہ آتنگ وادیوں کے سامنے شہید ہو گئے میں جس اس وی کا سر میں جس منٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے فوج کے لوگ نہ جانے کتنے شہید ہوئے ہیں اور اگر فوج کے لوگ بیٹھے ہوں یا اگر کوئی یہاں فوج کے بارے میں سمجھتا ہو تو میرے سکول کے پڑھے ہوئے جانے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں وہاں پر جو دو بار راشپتی جی کے ساتھ ایڈی سی راہ ہو وہ شہید ہو گیا وہاں پر کیا ہم کشمیر کے لئے کیا ہم نہیں ہیں کیا کشمیر کو ہم نہیں چاہتے کیا کیا ہمارے دیش کا کشمیر نہیں ہے کیا میں جاننا چاہتا ہوں اس لیے کر سر یہ بولتے ہیں کہ ستر سال میں ستر سال میں کچھ نہیں ہوا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ گیارہ سال تو آپ اپنے کیوں نہیں گنتے ہو ارے ستر سال بدرو اب ہاں وہ تو مجھے لگتا ہے کون کون کنفیوز ہوا ہے کنفیوز تو بہت پورا دیش کر رہے ہو اور کنفیوز اس لیے کر رہے ہو کہ جب سے یہ لوگ ستر سر ہوا ہے آپ نے دیش کے بیس کروڑ لوگوں کے لئے کام کیا ہے اب یہ سو دیس کروڑ لوگوں کے لئے کام آپ نے نہیں کیا ہے ابھی تیس سپیکر موت ہے بیس کروڑ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور میں جاننا چاہتا ہوں گیارہ سال آپ نے گنیے اور پاک اوکو بائٹ کشمیر میرے سوال سپیکر موت سرکار سے کہ کیا پاک اوکو بائٹ کشمیر کس کا حصہ ہے یہ سرکار بتائے یہ سرکار بتائے اور یہ بتائیے کانسٹوٹینٹ اسیملی میں اس پیکر سر کانسٹوٹینٹ اسیملی میں بتائیے چوبیس ٹیٹیں کھالی ہیں کہ نہیں کھالی ہیں ابھی آپ کیوں نہیں بھر پائے آپ سے نہیں سننا چاہتا ہوں کون بھر پائے گا آپ نہیں بھر پاؤگے اگر بھرنے کا بھروسہ کوئی دلا سکتا ہے تو دیش کے ہومنیسٹر دلا سکتے ہیں آپ حساب دلا دیجئے ہمیں بھروسہ کہ پاک اوکو بائٹ کشمیر بھارت کا ہے اور جو چوبیس ٹیٹیں کھالی ہیں وہ بھی بھارت کی ہیں ہم دیش کے ساتھ ہیں ہم بھی اور کیول کشمیر پہ کہنا خوشی مرنا اچھی بات ہے لیکن ہم خوشی جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی خوشی ناغالینڈ والی کم ملے گی ہمیں سکھم والی کم ملے گی میزورم والی کم ملے گی اور جس طریقے سے آپ نے لوگ سنتر میں چل کپٹ کیا ہے دھوکہ دیا ہے دواب بنایا ہے آپ نے بندوکیں ہی کر دی صاحب آپ نے کہا بھروسہ دلائیں گے اگر وہ شبت انپارلیمنٹی نکال دیجئے آپ اگر انپارلیمنٹی شبت نکال دیجئے آپ نے کہا سب کا ساتھ سب کا بھروسہ کاروائی سے نکال دینا کاروائی سے نکال کاروائی سے نکال دیا اٹیکش مہدے اگر انپارلیمنٹی شبت تو میں واپس لیتا ہوں لیکن بل کا اپیو ہوا کہ نہیں ہوا بل کا اپیو کون نہیں جانتا کہ کیا فورس بھیجی ہوا آپ گلیوں کی تصویر ہمیں کیوں نہیں دکھاتے ہیں اگر قسمی شفرگ ہے تو ہم بھی تو سفر کو دیکھ لیں جب اس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ ہم سب بیٹھ کے لے رہے ہیں